علامہ اقبال کے کلام میں، ان کے علامتی نظام میں شاہین کی علامت بہت اہمیت کی حامل ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اقبال نے مرد حق کا، مرد مومن کا جو تصور پیش کیا اس کی صفات کے لیے، اس کی صفات کے اظہار کے لیے شاہین کو ایک پرسانیفیکیشن کے طور پر، ایک خارجی تمثیل کے طور پر اقبال لاتے ہیں مرد مومن کی یا مرد حق کی وہ ساری صفات اقبال کو شاہین کے پرندے میں فطری طور پر دکھائی دیں مثال کے طور پر شاہین کا بلند پرواز ہونا، اس کا بلند نگاہ ہونا، شاہین کا آشیانہ نہ بنانا، خلوت پسند ہونا شاہین کا اپنے قوت بالو پر پہ انحسار کر کے شکار کرنا، یہ وہ ساری صفات ہیں جو ایک طرح سے مانوی سطح پر مرد حق یا مرد مومن کے لیے بھی بہت مطلوب و مقصود ہیں اقبال نے اپنے کسی خط میں لکھا ہے کہ شاہین کی تشبیح محض ایک شائرانہ تشبیح نہیں ہے بلکہ اس پرندے میں اسلامی فقر کی تمام خصوصیات موجود ہیں اچھا اب اقبال نے ان ساری خصوصیات کو فردن فردن گلوریفائی کیا ہے اپنے کلام میں مثال کے طور پر شاہین کا آشیانہ یا کوئی ٹھکانہ نہ بنانا اب اقبال لکھتے ہیں پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ اب آشیانہ نہ بنانا بنیادی طور پر علامت ہے استعارہ ہے خلوت پسندی کا دنیا مادی سے دوری کا ماں سوائے خدا سے دوری کا اور یہ کہ دنیا کو آپ ایک گزرگاہ ایک کاروان سرائے تصور کریں اور اگر آپ اس کاروان سرائے میں ایک مسافر کے طور پر آئے ہیں تو مسافر تو ظاہر ہے آشیانہ نہیں بناتا ٹھکانہ نہیں بناتا تو یہ بہت ایک مطلوب اور ایک مقصود صفت ہے شاہین کی اور پھر اقبال نوجوانوں کو بھی تلقین کرتے ہیں شاہین کی یہی صفت اپنانے کی مثال کے طور پر نہیں تیرہ نہ شیمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہین ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یعنی اسیران مال و دولت دنیا کی قربت اختیار نہ کرو تم ان کا احسان نہ اٹھاؤ تم ان کے آگے دست سوال دراز کر کے اپنی خودی کو کمزور اور ضعیف نہ کرو اور دنیاوی آسائشوں سے دوری اختیار کر کے اپنے نفس کو اپنے جسم کو سخت کوشی کی عادت دال کر ریاضت و مجاہدی سے گزار کر اس کی تربیت کرو اب آپ شاہین کی علامت کو اگر اس خطے کے عدب میں مجموعی طور پر دیکھیں خاص طور پر فارسی عدب میں تو شاہین علامت بنتا ہے انسان کامل کی روح کا یا ولی حق کے وجود کا اس کی روح کا قلب سلیم کا اور ایک تربیت یافتہ نفس کا ایک سالک کے لیے تربیت نفس کے جو مراحل ہیں جس میں مثال کے طور پر خلوت گزینی ہے ایک خاص حد تک تاکہ جو انسان کا نفس ہے اس کو مادیت سے دور رہنے کی اس کو ماں سوائے خدا سے اپنے توجہ ہٹانے کی عادت ڈالی جا سکے شبیداری ہے اس میں نوافل ہیں اس میں سخت کوشی ہے اس میں اپنے جسم کو ریاضت اور مجاہدے سے گزارنا ہے آپ کو ان سارے تربیتی مراحل میں اقبال کے جو شاہین کی صفات ہیں اس کا اکس واضح طور پر دکھائی دے گا اچھا اب یہاں ایک قابل غور نکتہ یہ ہے کہ یہ ساری سخت کوشی اور یہ ساری ریاضت اور یہ مجاہدہ یہ جو شاہین آشیانہ نہیں بنا رہا اور اس کو تلقین کی جا رہی ہے یا ملد مومن کو یا نوجوان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ تم بھی شاہین کی طرح کسر سلطانی کی گمبت سے ہٹ کر سخت کوشی کی زندگی اپناو اور تم چٹانوں پر بسیرہ کرو اس کا مقصد نہائی کیا ہے کیا تربیت برائے تربیت ہے مثال کے طور پر اگر آپ سالک کی بات کریں تو مانوی لحاظ سے ایک سالک اپنے آپ کو جو ان تمام تربیتی مراحل سے گزارتا ہے اس کا مقصد نہائی ظاہری بات ہے قربِ الہی کا حصول ہے یا حقیقت کے ساتھ واصل ہونا ہے یا اپنے اصل سے جو جانا ہے تو علامتی اعتبار سے علامتی سطح پر پھر شاہین کے لیے منزل یا مقصود نہائی کیا ہے کیا محض چٹانوں پر بسیرہ کرنا آشیانہ نہ بنانا یا پلٹنا جھبٹنا اور لہو گرم رکھنا کیا یہ ان اچسلف مقصد ہے یا یہ کسی مقصد یا کسی منزل تک پہنچنے کی تیاری ہے اس سوال کا جواب آپ کو مولانا جلال الدین رومی کے کلام میں بہت ہی دلکش بہت ہی دلنشی انداز میں ملتا ہے مولانا جلال الدین رومی جو خود علامہ اقبال کے مشہد روحانی بھی ہیں اقبال نے اس کا اظہار بھی کیا ان کی ایک غزل کا شیر ہے یعنی میں نے تمہاری فضاؤں میں اس طبل کی اس ڈھول کی آواز سن لی ہے جو شاہین کو واپس بلاتا ہے اس لیے میں لوٹ رہا ہوں کیونکہ میری منزل تو سعد سلطان ہے کیونکہ میری منزل تو سلطان کی بادشاہ کی کلائی ہے اچھا اب یہ سلطان وہ کسر سلطانی کے گمبت والا سلطان نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایک منفی استعارہ ہے وہ تو دنیا داری کا اور دنیاوی آسائشوں کی طرف رجوع کرنے کا استعارہ ہے اور اس سے تو منع کیا گیا ہے یہاں پر جس سلطان اور جس سعد سلطانی کی یا جس سلطان کی کلائی کی رومی بات کر رہے ہیں وہ سلطان حقیقت ہے وہ سلطان حشق ہے وہ خود خدا بزرگ و برتر کی ذات کا استعارہ ہے سو یعنی علامتی سطح پر شاہین کے لیے جو منزل نہائی ہے یعنی جس کے لیے وہ کسر سلطانی کی گمبت کی طرف رجوع نہیں کرتا اور اس سے گریز کرتا ہے اور جس کے لیے وہ اپنا لہو گرماتا ہے جس کے لیے وہ بلند فضاؤں میں پرواز بھی کرتا ہے جس کے لیے وہ چٹانوں پر بصیرہ بھی کرتا ہے وہ منزل نہائی کیا ہے کہ وہ سلطان حقیقت وہ سلطان حقیقی کی کلائی پر بیٹھ سکے وہ قرب حاصل کر سکے اب رومی نے یہ ایمیج خود کیسے احس کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں مشرق میں ایران میں بھی برے سغیر میں بھی اکابداری یا شاہینداری یا شاہین کو پالنا ایک شہانہ شوق رہا ہے بادشاہوں کا شغل رہا ہے آپ میں سے بہت سوں کے ذہنوں میں شاید وہ ایک منیچر پینٹنگ بھی ہوگی جس میں جہانگیر بادشاہ غالباً وہ اپنے کلائی پر ایک باز کو بٹھائے ہوئے ہیں so it has been a part of the tradition royal tradition اب شاہین تاکہ وہ بادشاہ کی کلائی پر پرسکون ہو کر بیٹھ سکے اور جب اس کو اشارہ کیا جائے یا جب سی ٹی یا تبل بجایا جائے تو وہ اڑے اور وہ کسی پرندے کا شکار کرے اور پھر جب دوبارہ اس کو بلایا جائے تبل بجایا جائے یا سی ٹی بجائے جائے یا مثلاً اشارہ کیا جائے تو وہ پرواز لے کر واپس آئے اور پھر اسی کلائی پر بیٹھ جائے یہ ڈسپلن شاہین ملانے کے لیے باقاعدہ اس کو مختلف تربیتی مراحل سے گزارا جاتا تھا اور اس پر کتابیں موجود ہیں باز نامہ شاہین نامہ یا سید نامہ کے عنوان سے اور اس میں جو پروسس بتایا گیا ہے شاہین کی تربیت کا مثال کے طور پر اس کے سر پر ایک ایسی ٹوپی پہنائی جاتی ہے کہ وہ اس کے نگاہ کو دائیں بائیں پھرنے نہیں دیتی ایک مخصوص زاویہ نگاہ پر وہ دیکھتا ہے وہ اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے صاحب اکا پر یا بازدار پر یا اپنے پالنے والے پر اس کے اشارے کو سمجھتا ہے محض اس کے اشارے پر پرواز کرتا ہے شکار کرتا ہے پھر واپس آتا ہے اسی کے اشارے پر سو اس ساری تربیت سے شاہین کو گزارا جاتا ہے اور آہرکار پھر جب وہ واپس سلطان کی صحبت میں بادشاہ کی صحبت میں پہنچتا ہے تو وہ اتنا ٹرین ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر اسے اس ٹوپی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی وہ اس کے بغیر بھی سلطان کے سوا دائیں بائیں اپنی توجہ نہیں کرتا اور وہ کسرت میں بھی واحدت ہی پر اپنی توجہ مرکوز رکھتا ہے سو آپ دیکھیں کہ یہ جو سارا ایک تربیتی مرحلہ ہے شاہین کا اس میں آپ کو ایک سالک کے لیے جو تسکیہ نفس ہے جو تربیتی مراحل ہیں وہ بھی آپ کے لیے قابل معازنہ ہوگا کہ ایک سالک کس طرح خلوت نشین ہو کر ایک خاص خط تک حلق سے کنارہ کش ہو کر یہ سیکھتا ہے کہ اب ماں سوائے خدا سے اپنی توجہ ہٹا کر اس نے حق پر کیسے مرکوز کرنی ہے سو شاہین کے لیے یہ ساری تربیتی مراحل ہیں تاکہ وہ اپنی منزل نہائی پر پہنچے جو بقول رومی کے سعاد سلطان یعنی سلطان حقیقت کی کلائی ہے اچھا اب آجائیے کہ اقبال نے شاہین کے متزاد یا اس کا opposite images کیا create کی ہیں کیونکہ بہرحال ہر چیز کے پہچان اس کے زد سے ہے شاہین کے لیے جو opposite image اقبال مثال کے طور پر لاتے ہیں اس میں دو پرندے زیادہ تر آپ کے سامنے آئیں گے ایک زاغ ہے یعنی قوہ ہے اور ایک کرگز ہے گد اب قوہ اور گد ان دونوں میں وہ صفات ہیں جو شاہین کی صفات سے بالکل opposite ہیں مثال کے طور پر قوہ جو ہے وہ بہت بلند فضا میں پرواز نہیں کرتا وہ نجاست خار ہے وہ کسافت کی طرف جاتا ہے وہ مردار بھی کھا لیتا ہے وہ ناتوان ہے اس کے پروں میں اتنی قوت ہی نہیں ہے کہ بہت بلند پروازی کی طرف جائے اسی طرح گد ہے وہ مردار کھاتی سو اقبال مثال کے طور پر کہتے ہیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں شاہین کا جہاں اور ہے کرگز کا جہاں اور یا مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں ہوئی نزاق میں پیدا بلند پروازی خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ اب رومی کے ہاں بھی شاہین کا جو اپیزٹ امیج ہے وہ زاغ سے بھی بنتا ہے مثال کے طور پر ایک بہت ہی لطیف مصرہ ہے رومی کا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنے زاغ کا اب یاد رکھئے کہ زاغ کا معنی ہے جب تم اپنے زاغ کا روخ مازاغ کی طرف پھیر دوگے یا جب تم اپنے زاغ کو مازاغ سے بدل دوگے تو تمہاری جو روح ہے یا تمہارا جو زاغ ہے وہ شہباز میں بدل جائے گا اب جب ہم لفظ یا اسطلاح مازاغ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فاری طور پر قرآن کی ایک آیت آتی ہے مازاغ البسرو وماتگا جس کی جو شانی نزول ہے وہ واقعہ محراج ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقامِ اوعدنا تک پانچتے ہیں تو اس کے پس منظر میں یہ آیت اترتی ہے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ ہے مازاغ البسرو وہ نہ منحرف ہوئی وماتگا اور نہ ایک حد سے تجاوز کی سو آپ دیکھئے کہ رومی کیسے لسانی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی زاغ اور مازاغ کا آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں کہ تم اپنے زاغ کو تمہارا نفس جو ایک زاغ کی مثال ہے اگر تربیت ہی آفتہ نہیں جو دائیں ماین دیکھتا ہے جو ہر نجاست ہر مردار کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو مازاغ میں بدل دو اس کی تربیت کر لو کہ وہ ماں سوائے خدا سے اپنے نگاہ ہٹائے تو پھر تمہاری جو روح ہے وہ شہباز بن جائے گی اب رومی کے ہاں زاغ کے علاوہ اور کرگس یا گت کے علاوہ ایک اور پرندہ جو اپوزٹ ایمج کے طور پر شاہین کے اپوزٹ ایمج کے طور پر سامنے آتا ہے وہ ہے جوخت یعنی اُلُو اُلُو کی صفت کیا ہے اُلُو روشنی میں دیکھ نہیں سکتا اُلُو شب پرست ہے اُلُو ظلمت پرست ہے اُلُو ویرانے کی طرف جو کرتا ہے ویرانوں میں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے اب یہ وہ ساری صفات ہیں جو علامت بنتی ہیں ایک دنیا پرست کی جو ہمیشہ آپ دیکھیں نا اب ویرانہ اور وہ بھی ظلمت بھرا ویرانہ یہ تو ایک ریڈی میڈ علامت ہے دنیا کی اور پھر اُلُو علامت بنتا ہے دنیا پرست کی تو اب رومی نے ایک بہت ہی آئیکانک حکایت لکھی ہے مسنوی میں جس میں ایک شاہین زخمی ہو کر اُلُو کی ایک بستی میں آگرتا ہے اور وہاں پر رومی ایک مقالمہ ایجاد کرتے ہیں ایک مقالمہ پریزنٹ کرتے ہیں شاہین اور اُلُووں کے درمیان اس میں یہ جو اُلُو ہے وہ جب شاہین آتا ہے تو اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری اس طرح پر قبضہ کرنے آ گیا ہے اور وہ اس کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں اور پھر شاہین ان کو یہ جواب دیتا ہے کہ میرے نزدیک تمہارا یہ جو خرابہ باد ہے یہ جو ویرانہ ہے اس کی اہمیت ایک پررکاہ کی بھی نہیں ہے میری منزل تو سعادہ سلطانی ہے میری منزل تو سلطان حقیقت کی کلائی ہے میں تو وہاں جانا چاہوں گا اور اس سعادہ سلطانی پر اس سلطان حقیقت کی کلائی پر ایسے ہزاروں ویرانے میں تو قربان کرتے ہیں سو رومی کی یہ جو حکایت ہے اس کے چند اشار میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی رومی لکھتے ہیں وَلْوَلِ اُفْتَاد تَرْ جَوْدَان كَهَا بَعْزْ آمَدْ تَو بِگِیرَتْ جَوْ يَمَا کہ اُلُوہوں کے اس حجوم میں اس ویرانے میں شروع گل مچ گیا اور وہ کہنے لگے وہ چلانے لگے کہ یہ شاہین آ گیا ہے تاکہ ہماری جگہ پر ہمارے اس ویرانے پر قبضہ کر لے چون سگانے کھو یہ پرخشمو محیب اندر افتادند تر تل کے قریب اور وہ کسی گلی کے خونخار حیبتناک کتوں کی طرح اس غریب الوطن شاہین کے در پہ ہو گئے کی جان کے در پہ ہو گئے اس کے پر نوچنے لگے بازگویت منچ در خردم بجوگت ست شنین بیران فدا کردم بجوگت شاہین ان کے جواب میں کہتا ہے کہ مجھے تم علموں سے بھلا کیا سروکار ہو سکتا ہے یہ ویرانہ جس کے خاطر تم میری جان کے در پہ ہو میں ایسے سیکڑوں ہزاروں ویرانے جو ہیں وہ تم پر نسار کر دوں تمہیں بخش دوں میں تو یہاں رہنا ہی نہیں چاہتا میں تو یہاں سے چلا جاتا ہوں کسی بھی دم چلا جاؤں گا میں تو اپنے سلطان کی طرف لوٹ جاؤں گا جس کی کلائی میرا ٹھکانا ہے اور پھر رومی رائٹس ایک مصرہ رومی لکھتے ہیں جو ایک طرح سے اس ساری گفتگو کا محاصل ہے رومی کہتے ہیں باز آن با شید کہ باز آید بے شاہ اب اس مصرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک لسانی نکتہ بھی سمجھنے کے ضرورت ہے کہ یہ جو باز ہے اس کے لیے اب مختلف نام ہے اس پرندے کہ ہم اسے باز بھی کہتے ہیں ہم اسے شاہین بھی کہتے ہیں ہم اسے اقاب بھی کہتے ہیں ایک اور لفظ اس پرندے کے لیے استعمال ہوتا ہے شاہ باز رائٹ اب شاہ باز اور باز کا شاہ یعنی سلطان یا بادشاہ کے کلائی پر بیٹھنا ان میں نسبت ہے پلس یہ کہ باز جو لفظ ہے وہ واپس آنے کے لیے لوٹ آنے کے لیے سٹیپ بیک کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ مثلا فلاں کام سے باز آ جاؤ تو وہ باز آنے کا مطلب کیا ہے رک جاؤ سٹیپ بیک کر لو لوٹ آؤ سو یہ ساری جو لسانی لطافت ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے رومی کہتے ہیں باز آن باوشیت باز تو وہ ہوتا ہے کہ باز آیت کہ جو باز آ جائے جو لوٹ آئے بے شاہ بادشاہ کے طرف تب ہی تو وہ شاہ باز کہلائے گا سو شاہ باز کا شاہین کا جو استعارہ ہے اس کو اگر ہم اقبال اور رومی دونوں کے کلام میں دیکھیں تو ہمیں ایک ٹوٹیلٹی میں اس کا ایمیج ہمارے سامنے آتا ہے